نیپرا کی بجلی کی قیمت میں ابتدائی طور پر پانچ روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری اضافہ فروری کے فیول ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا دوسری سماحی ایجسمنٹ کی مد میں اگلے تین ماہ کے لیے بجلی پونے تین روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی بھی اجازت ججس کے خط پر تحقیقات کا اعلان وزیراعظم شہباز وری فور چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی ہم ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججس کے خط پر تحقیقاتی کامیشن بنانے پر اتفاق وزیراعظم نظیر تارڈ کہتے ہیں تحقیقات کے لیے بہت سے ریٹائر ججس کے نام زیرے گور ہے کامیشن کے ٹی او آرز کابینہ کی مشابرت سے تہہوں گے انکواری کامیشن میں ماضی کے ایسے واقعات بھی شامل کیے جائیں گے ادھر چیف جسس کی زیرے صدارت سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس جاری تحریک انصاف کا اطوار کو پشاور میں ریلی نکالنے کا اعلان شرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ ریلی کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے چیف جسس کو بانی پی ٹی آئی کے نام سے خط پہچیں گے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہمیشہ عدلیہ کے لیے کھڑے رہیں گے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائے جن میں ملزمیت سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں فیصلے سنانے کی اجازت اپیلوں پر حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی سپریم کورٹ نے کے پی حکومت کی اپیلیں واپس لینے کی استعداد منصور کر لی حکومت کا عوام کو مہنگائی کا بڑا چھٹکا بچلی ایک ماہ کے لیے پانچ روپے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے اس سماعت کے بعد بچلی مہنگی کرنے کی منظوری دی دورانے اس سماعت ممبر نیپرا نے کہا کہ بچلی کی پیداوات میں مقامی کوئلہ استعمال نہ کرنے سے قیمت پڑھی الینجی پاور پلانٹس چلائیں گے تو بچلی مہنگی ہوگی مہنگے پاور پلانٹس چلا کر کپسٹی اور فیول چارجز بڑھائے گئے پاکستان سٹاک ایکسینج ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس سر سٹھ ہزار پوائنٹس کی حد اوبور کر گیا کاروبار کے دوران پانچ سو چورانوے پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس سر سٹھ ہزار ایک سو بیاریس پوائنٹس پر بند ہوا پانچاب میں سینٹ الیکشن کے امیدواروں کی حتمی فیرز جاری ٹیکنوکریٹ کی دو نشستوں پر محمد آرنگزیب، مصدق ملک اور یاسمین راشت منتے مقابل خواتین کی دو مخصوص نشستوں پر چار امیدوار آمنے سامنے انوش رحمان، بشران چم، فائزہ احمد اور سنم چاوید قسمت آسمائیں گی اگلیتوں کی ایک نشست پر خلید طاہر سندھو اور آصف آش رکھ مدے مقابل ادھر پانچاب میں سینٹ کی ساتھ جنرل نشستوں پر ملا مقابلہ کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کی پی اسمبلی میں سینٹ الیکشن مخصوص نشستوں پر حلوپرداری سے مشروط الیکشن کمیشن نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ سینٹ الیکشن کے لیے نام صدرہ کین کا حلف اٹھانا لازم ہے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت محکمہ مائنز اور منرولز کا اچلاس گزشت کا دور حکومت میں پنک سالٹ کی الارٹمنٹ کا کیس ناب کو بھیجنے کا فیصلہ پنک سالٹ کی خام حالت میں برامت پر پابندی کی تجویز پر اتفاق پنک سالٹ کے بہتر ریوینیو کے لیے ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کی پلاننگ کا فیصلہ جنہیں اٹھ میں خام لوہی کی مائننگ کے لیے سات روز میں جامع پلان طلب کراچی میں اورنج لائن اور گرین لائن کو جھوڑنے کے لیے شٹل سروس شروع کرنے کا فیصلہ سیئر وزیر سن شرچیلی رام میمن کہتے ہیں کہ اید کے فوری بعد نمائشتہ ٹاور شٹل سروس شروع کی جائے گی انو بھائی پاکتہ جناب ومن کالج تک مفت شٹل سروس فراہم کی جائے گی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقمی کی وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پور سے ملاقات خیبر پختون خواہ میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال دہشوت گردی کے مکمل خاتمے کے عزو کا عیادہ محسن نقمی نے کہا کہ چینی شہریوں پر حملہ کرنے والے قرار واقعی سزا سے نہیں بت سکیں گی علی امین گنڈا پور نے کہا کہ امن و امان سبائی حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست سینٹ انتخابات اپوزیشن متحرک سنی اتحاد کانسل کی پنجاب میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب اجلاس شام اپوزیشن چیمبر میں ہوگا صدارت اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کریں گے خواتین ٹیکنوکریٹ اور اقلیتی نشست پر انتخاب کی حکمت عملی تحقیج جائے گی اجلاس میں مختلف گروپس تشکیل دے کر ذمہ داریاں سانپی جائیں گی نومائی کیسز میں رہائی پانے والے آٹھ پیچائی کارکن دوبارہ گریفتار کارکنوں کو ڈی سی راولپنڈی کی ہدایت پر حراست میں لیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے گزشتہ روز زمانت منظور کی پاک چین تعلقات میں درار ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی چین کا دشمنوں کو دو ٹوک پیغام چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان ذمہ داروں کو انصاف کے کے تحرے میں لائے گا چین اور پاکستان ہر طرح کے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں دہشتگردی کا خاتمہ عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے پاکستان چین کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے گی ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ کہا دہشتگردوں کو کچہرے میں لانے کے لیے پورا عزم ہے فلسطین میں جاری بربریت ختم کرنا ہوگی پاکستان کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا پاکستان کو توانائی کی بہران سے نکالنا امریکہ کی ترجیحات میں شامل نیوز بریفنگ کے دوران سوال پر میتھیو میلر نے جواب دیا امریکہ نے پاکستان میں چار ہزار میگا وارڈ توانائی کی مدد کی ہمارے منصوبوں نے پاکستان کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا مل کر سمارٹ ذراعت اور توانائی پر کام کر رہی ہیں وزیراعلا پنجاب کا لاہا رنگ روڈ صدرن لوپ 3 منصوبے کا دورہ مریم نواز کا سل 3 پروجیکت جلد مکمل کرنے کا حکم رنگ روڈ سل 4 کی تعمیر کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت وزیراعلا نے اجا پلاٹ سے مراکہ ملتان روڈ تک رنگ روڈ کا معاینہ کیا مریم نواز نے کہا رنگ روڈ صدرن لوپ 3 سے عوام کو احمد رفت میں آسانی ہوگی وزیراعلا مریم نواز شام کے بھٹیاں بھی پہنچیں بنیادی مرکز سہت اپگریڈیشن منصوبے کا معاینہ کیا سندھ میں کابینہ سازی کا دوسرا مرحلہ مزید 6 وزیر اور مشیر شامل ہوں گے غیر مسلم اور ایک خاتون کو وزارت ملنے کا امکان سندھ کابینہ میں شامل مشیروں کو ہم عہدے ملیں گے 6 سے 8 اپریل تک نے وزارا کی شاملیت متوقع کراچی میں اورش لائن اور گرین لائن جوڑنے کے لیے شٹل سرویس شروع کرنے کا فیصلہ سینئر وزیرہ سندھ شرجیل انا میمہ نے کہا ریڈ لائن بی آٹی پر نگران حکومت نے توجہ نہیں دی عید کے فوری بعد شٹل سرویس نمائشتہ ٹاور دی جائے گی انوبھائی پاک تاجناہ وومن کالج تک مفت شٹل سرویس پر اہم کی جائے گی میرپور ماتھیلو کے نواہی گاؤں رحمت اللہ مہر میں خسرے کی وبا پھوٹ پڑی ایک ہی گھر کے دو بچے جانبہک عمرے دو سے چار سال تھیں گاؤں کے متعدد بچے وبا کا شکار والدین نے سر پکڑ لیے گھروں میں سو کی حالت محکمہ سہت لمبی تان کر سو گیا اہلِ علاقہ کے ڈاکٹرز کی ٹیمیں فوری بھیجنے کی اپی پاک پتن کے نواہی علاقے بونگا حیات میں شہر نے بیوی کا گلہ کار دیا تیس سالہ خاتون موقع پر دم توڑ گئی پولس کے مطابق ہریلو جھکڑے پر شہر نے چاکو کے بار کیے قبولہ میں بھائی نے شادی شدہ بہن کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا قاتل موقع سے فرار پولس نے کاروائے کا آخاز کر دیا خدر ساہیوال کے نواہی گاؤں میں زمیدار کا ملازمین پر بدترین تشدد الٹا لٹکا کر ملازمین پر ڈنڈے برسائے پیٹرل بھی چھڑکا ہڑپا پولس نے تینوں ملازمین کو بازیاب کروا لیا لاہور میں پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن جواری روان سال اٹھارہ سو بہتر مقدمہ درج سنتیس ہزار تین سو پچاس سے زائد پتنگے اور سولہ سو بائس چرخیاں برامت لاہور کے بھٹا چوک میں ٹرافک وارڈنز نے پتنگ باز کو دھڑ لیا دورانے گشت ٹرافک وارڈنز کی نظر پتنگ بازی کرنے والے نوجوان پر پڑی ملزم کے خلاف مقدمہ درج حوالات میں بند پتوکی میں دو ہفتوں کے دوران بائس پتنگ فروش گرفتار دھاتی ڈورے اور کسیر تعداد میں پتنگیں پکڑ لی ملک میں بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ جاری خیبر پختونخواہ میں باری سے جاتی سردی رک گئی برف باری کے باعث صوبے کے پہاڑ پھر سے سفید ہو گئے کوئٹہ سمیت بلوچستان میں کالی گھٹائیں چھا گئیں سبی ڈھاڑر قلا عبداللہ پشین اور کچلاک میں بوندہ باندھی لاہور کی فضاؤں پر بادلوں کا قبضہ برقرار تھنڈی ہوایں چلنے سے موسم خوش قبار آج سے اکتیس مارٹ تک تیز بارشوں کی پیش گوئی بابر شاہین یا رزوان کون بنے گا نیا کپتان سیلیکشن کمیٹی نے تجاویز چیئرمن پی سی بی کو بھیجوا دی پاکستان کرکٹ بورڈ دو سے تین روز میں کپتان کا اعلان کرے گا شاہین افریدی بابر آزم رزوان اور شاداب کے نام پر مشابرت سیلیکٹرز کی اکثریت شاہین کو کپتان برقرار رکھنے کے حق میں نام کا حتمی فیصلہ محسن نکمی کریں گے ادھر قومی کھلاڑیوں کا کاکول اکیڈمی میں فٹنس کیمپس کیمپ جاری بابر آزم آج کیمپ کا حصہ بنیں گے